الرحمن الرحیم الحمدللہ و بالعالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والموسلین نبینا محمد وعلى آلہ و صحبہ اجمعین و منتبیہم بحسان الى یوم الدین و بعد پچھلے کچھ دروس میں ہم لوگ شاعر کا کلام پڑھتے آ رہے ہیں جس کا نام ہے محذب الدین اور جس کی وفات سن پانچ سو ارتالیس ہجری میں ہوئی ہے یعنی کہ یہ شاعر چھٹی صدی ہجری کا شاعر ہے جب ہم نے اس کے کلام کو پڑھنا شروع کیا تھا تو وہاں پر میں نے اس شاعر کے بارے میں مختصرا کچھ باتیں بتائی تھی اور وہاں پر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس نے یہ جو شعر کہا کیونکہ کوئی بھی شاعر جب کوئی شعری کلام کہتا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے اور یعنی اور اسی کو ہم اس شعر کا عربی میں اس کو الغرض الشعری کہتے ہیں یعنی کہ شعر کا غرض تو عورت شعر کے بہت سارے اگراز ہوتے ہیں الگ الگ ہوتے ہیں کبھی کوئی آدمی شعر کہتا ہے غزل کے لیے یعنی کسی عورت کی خوبی بیان کرنے کے لیے اس کے تہینے اپنے عشق کو ظاہر کرنے کے لیے کبھی کوئی شعر کوئی شعر کہتا ہے کسی کی تعریف کرنے کے لیے کبھی کوئی شعر کہتا ہے کسی کی حج ہوئینے کی اس کی مذہبت کرنے کے لیے کبھی کوئی شعر کوئی شعری کلام کہتا ہے کسی منظر کی وصف بیان کرنے کے لیے اور بہت سارے اغراض ہیں یعنی کہ عربی عدب کو جب ہم پڑھیں کہ اس کے اغمہ ہی اغراض شیر العربی اگر اس کو ہم دیکھیں یا سرچ کرو گوگل کی بہت زیادہ ملے گئے یا عدبی کتابوں میں اس کو ملے گئے اس میں زیادہ لیٹس میں نہیں جانا ہے یہاں پر جو ہے یہ چیز میں نے بتایا تھی اور یہاں پر جو ہم نے بتایا تھا پیچھلے درس میں جب ہم نے اس کو شروع کیا تھا تو وہاں پر میں نے بتایا تھا کہ اس کا مقصد یہاں پر کیج اس نے جو یہ لائنیں بیان کی ہیں اس نے یہ جو شیر کہا ہے یہ جو شیر اس کا معنی کیا ہے اس میں اگر ہم اس کو جائیں گے اگر ہم شیر کے مقاصد کی طرف نظر ڈالیں گے تو اس میں کیا ہے نصیحت ہے اس میں ہاں نصیحت کے لیے بھی شیر کہا جاتا ہے واز کے لیے بھی شیر کہا جاتا ہے تو یہ جو ہے واز اور نصیحت کے کٹیگری میں آئے گا اور یہ جو اشار اس نے کہے ہیں ان اشار کے اندر باتیں کیا کہی گئی ہیں تو میں نے اس کو دو طور پر بتایا تھا کہ دو باتیں کی طرف یہ اشارہ کرنا چاہتا ہے کیونکہ آدمی کو رزق کی تلاش میں ہمیشہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ جاتے رہنا چاہیے اگر کسی آدمی کو کہیں پر کسی جگہ پر پریشانی ہے وہاں پر اس کو رزق نہیں ملا ہے تو یا وہ گھر بیٹھے نہ بلکل فالتو نہ بیٹھے بلکہ وہ کمائے کمانے کی کوشش کرے اور سفر کرے سہراؤں کا کیونکہ اس زمانے میں سہرائے میں سفر ہوتا تھا روڈ اگرہ ہوتے نہیں تھے تو اٹو اگرہ پر اس طرح سے سفر کرتے تو اُبھار رہا ہے کہ سفر کرے آدمی پر کیونکہ اگر ایک جگہ روزی نہیں مل لئے تو اللہ کی سرزمین روزی سے بھری پڑی ہے آدمی کو چاہیے کہ سفر کرے یہ معنی ہے اور دوسرا معنی ہوتا ہے کہ آدمی کو اگر کہیں گمنامی ہے کسی جگہ میں گمنامی مل لئے یا اس کو کوئی اس چورت نہیں مل لئے وہ جو اس فرن میں ماہر ہے اگر اس کے اس فرن کی قدر نہیں کی جا رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جگہ بدل لے کہیں دوسری اور جگہ چلے جائے جہاں پر کیا ہے اس کی عزت ہو اس کی وہاں پر خودداری بچی رہے اور وہاں پر کوئی آئے وہ بخوبی اپنا کام بھی کر سکے یہ معنی تھا جو ہے کسی ہم نے بتایا تھا آج ہی اس شاعر کا جو کجیش جو کلام ہے اس میں سے چند لائنیں بچی ہوئی ہیں ان کو ہم آج کوشش کریں گی کہ یہ ختم کریں یا ان کو پورا کریں کمپلیٹ کریں یہاں پر شاعر کر رہا ہے آخری جو دو لائنیں ہیں وَسِلِ الْحَجِرَ بِهَجْرِ قَوْمٍ كُلَّمَا أَمْتَرْتَهُمْ شَهْدًا جَنَوْلَكَ هَنزَلَا اَنَا مَنْ اِذَا مَدْدَهُرُ هَمَّا بِخَفْضِهِ سَامَتْهُ هِمَّتُهُ سَامَتْهُ هِمَّتُهُ سِمَا قَلْ اَعْزَلَا یہاں کافی آئیم باتیں بتائی ہیں اس نے کافی نصیحت سے بھرپور چیز ہے قابل اس کے کہ اس کے مفہوم پر میں آؤں اس کی شرح کروں اس کی اور چیزیں جو ہے اس سے ریلیٹڈ ہیں وہ مطبت لاؤں پہلے میں اس کی الفاظ معنی پر ایک نظر جو ڈالتا ہوں جو کہ سب سے پہلا اس ٹک ہوتا ہے یعنی جو سلسپلہ اس ٹک کیا ہوتا ہے سلسپلہ اس ٹک ہوتا ہے کہ شیر کے شاعر کے برابے میں جاننا دوسرا اس ٹک ہوتا ہے کہ شاعر نے یہ شیر کس مقصد کے لئے کہے ہیں کب کہے ہیں وہ جاننا تیزرا اس ٹک آتا ہے کہ ہم اس کے الفاظ معنی کو اس میں جو مشکل کلمات ہیں اس کو جانے اس کو سمجھیں آتے ہیں اس میں جو ہے دیکھتے ہیں سلسپلہ یہاں پر ہے وسیل الحجیر یہ واو الگ ہے سل الگ ہے یہاں دھوکہ نہیں ہونے چاہیے واو یہ حرف عطف ہے اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے یہ ایک الگ کلمہ ہے سل جو کی اصل میں ہے سل یعنی در حقیقت لام کیا ہے یہاں پر لام ساکن ہے لیکن یہ جو کسرہ آیا ہوا ہے لام پر یہ کسرہ آریزی ہے یعنی کہ جملے میں آیا ہوا ہے ملانے کے لئے اس کو یہاں پر کیا لائے گیا ہے اگر اس کو فیل کو اگر ہم الگ لکھیں گے ایک الگ جگہ میں اس کو تنہا لکھیں گے تو لکھیں گے سل اور سل کیا ہے یہ عمر حاضر کا سیگا ہے واحد مذکر حاضر کا سیگا ہے اس کا جو فیل مزارعہ ماضی اور مزارعہ آتے ہیں وہ کیا آتے ہیں وَسَلَ یَسِلُ تو وَسَلَ اس کا کیا ہے ماضی آئے گا مزارعہ آئے گا یَسِلُ جو کی در حقیقت یَوْسِلُ ہے یَوْسِلُ یَسِلُ جو کیسے بنا ہے یہ بھی تعلیل کے تعلیل کی باہن تعلیلات کی مواحث میں موجود ہے صرف کی جو کتاب ہے عمین السیغہ جو کی درستی جماعت میں پڑھائی جاتی ہے وہاں پر جو تعلیلات کی بحث ہے اور اس تعلیلات کی بحث میں چھبیس قواعد میں سے جو پہلا قائدہ ہے وہ اسی چیز کا ہے وہاں پر جیسے یَجِدُ وَجَدَ یَجِدُ وَجَدَ یَجِدُ جو مثال وہاں پر رکھ کر کے یہاں سمجھائے گی ہے شاید یہ بھی مثال لیں ہاں پر ذکر ہو لیکن کیا ہے وَجَدَ یَجِدُ وَجَدَ یَجِدُ اور اس قائدے میں جو بات بتائی گئی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی وَاو علامت مظہر مفتوحہ اور اس کلمہ علامت مظہر مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہو کوئی وَاو لیکن کی اور کسرہ کے درمیان آئے یا یہ کہ علامت مظہر مفتوحہ اور فتحہ کے درمیان میں آئے بس شرط یہ کہ آئین کلمہ میں یا لام کلمہ میں حرف حلقی ہو تو اس وَاو کو گرا دیتے ہیں یہاں پر یہ مثال بلکہ ٹھیک وہی ہے جو اس کا مظہر ہے یا سیلو اصل میں یاو سیلو تھا جو کہ وَاو آیا ہوا علامت مظہر مفتوحہ اور اس وَاو کے بعد کسرہ ہے وَاو گر گیا ہے اور ڈیٹیل سے جاننا ہے تو وہاں جا کر پڑھ سکتے ہو کافی کوئی مشکل چیز نہیں آسان ہے اور اس طرح سے مراجعہ کرتے رہنا چاہیے بعد جو پیچھے جو چیزیں پڑھ چکے ہو ایسے ہی باتیں ذہن میں راسخ ہوں گی اور ذہن میں یاد ہوں گی اور حقیقت میں علم وہی ہوتا ہے جو ذہن میں موجود ہوتا ہے علم وہ ہوتا ہے جو سینوں میں ہوتا ہے نہ کی جو لائنوں میں یا کتابوں میں ہوتا ہے کتابیں تو پوری کی پوری لائبری بھری پڑی ہیں ہمارے اس سے کیا فائدہ ہے ہمارے تو علم ہمارے وہی ہے جو ہمارے دل اور دماغ میں جو موجود ہے جس پر ہم برچستہ قادر ہیں علم وہ ہے جو سینے میں ہوتا ہے نہ کی علم وہ ہے جو کی بستے میں ہوتا ہے تو یہ میزالیں کہی جاتی ہیں اس چیز کے طرف بیان کرنے کے لئے کہ لوگوں وہ پڑھنا چاہیے زیادہ زیادہ یاد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے پوری کتابیں تو بھری پڑی ہیں لائبری بھری پڑی ہیں ہمیں اسے کیا لے نہ دینا ہے بھری پڑی ہیں تو یاد کرنے کی کوشش کرو کہنے کا مطلب ہے کہ جو چیز پیچھے پڑھ چکے ہو اس کو سمجھنے کی کوشش کرو جو ہے اور کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں دماغ میں یاد رہیں اور بیٹھیں اور کیسے ہوگا ایسے ہی ہوگا جب ہم بار بار اس کی طرف مراجعہ کریں گے بہرحال بات تھوڑی دوسری طرف چلے گئی یہاں پر یہ امر ہے امر اس کو کیسے بنا گیا بنائیں گے اس میں ایسے بنا گیا پھر یہاں جیز آتی ہے کہ فیل مزارے سے امر کو کیسے بنا جاتا ہے اس کا قائدہ کیا یہ ایک دوسری چیز ہو گئی یہ بھی جا کر گیا تو یہاں پر اگر ہم اس کو موڑے کرو پر چلی سے سمجھنا چاہیں تو کیا ہوگا اصل میں یہ ہے توسیلو ہے تعلیل کے بعد میں پھر توسیلو نہیں لے جاؤں گا توسیلو ہی کروں گا تاکہ مختصر ہو تو اصل میں یہ ہے توسیلو فیل مزارے اگر امر بنانا ہوتا ہے امر حاضر تو کیا گیا جاتا ہے سب سے پہلے علامت مزارے کو گرائے جاتا ہے تو کیا ہو جائے گا توسیلو میں علامت مزارے بنے گرائے تاکو تو ہو گیا سیلو ہو گیا علامت مزارے کو گرانے کے بعد دکھ دیتے ہیں اس کے بعد پھر کیا ہے ساکینا رہا ہے یا متعذرک آ رہا ہے اگر مطارک آ رہا ہے تو کچھ نہیں کرنا ہے ساکینا رہا ہے تو ہم پر کچھ اور کام کیا جاتے ہیں جو کی قوائد میں مذکور ہیں جو ہم نے کے امرے کے بنانے کے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں علامت مزارے کو جب ہم نے گرایا پسیلو صیلو سے تاکو گرایا تو اب سیلو ہو گیا اس کے بعد پھر کیا کیا جائے گا آخر سے جنہیں کچو کی کیا ہے علم دن مدارے کو گرانے کے بعد متحرک ملا ہمیں سواد متحرک ملا اس لئے کیا کیا جائے گا آخر کو ساکن کر دیا جائے گا تو ہو جائے گا سل تو عمر کیا بن کے نکل کے آئے گا سل بن کے نکلے گا سل سل سلہ سلو سلی سلہ سلنا تو جی تو یہاں پر کیا ہو جائے گا یہ صل ہو گیا اور یہ واحد امرحاضر ہے واحد ملکر حاضر کا سیگا ہے اور اس کے اندر انتا کی زمیر ہے اور اس کے بعد کہہ الحجیر حجیر کہتے ہیں اس وقت کو جو کہ گرمی کے دنوں میں یعنی گرمی کے دنوں میں جو دو پہر کا وقت ہوتا ہے جس میں گرمی کافی صفت ہوتی ہے اس کو حجیر کہتے ہیں حجیر اس کی جماعتی ہے حجورن حجیر کے بہت سارے معنی ہیں مجھ میں نہیں جائیں گے حجیر محجور کے معنی میں جاتا ہے جس کو چھوڑ دیا گیا ہو بہت سارے معنی یہاں پر جو معنی مراد ہے ہمیں اسی سمطلب ہے حجیر نصف النہار فی ایام الصیف گرمی کے دنوں میں جو دن کا جو درمیانی حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں غالباً زوال سے لے کر کے اثر کے وقت تک جو درمیان جو وقت ہوتا ہے اس کو حجیر بولا جاتا ہے جمعہ حجورن آتی ہے اس کی یہاں پر جو شاید مراد لے گا وہ اس وقت کو مراد نہیں لے گا بلکہ اس کا معنی جو اشارہ ہے کہ اس وقت میں لوگ جہاں جن جگہوں میں آ کر کے چھپ جاتے ہیں ملہب دھوپ اگر ایسے بچنے کے لیے وہ معنی مراد ہے یعنی کہ گرمی کی تکتی گرمی میں گرمی سے بچنے کے لیے جو لوگوں نے جگہ بنائی ہوتی وہ جگہ مراد ہے ایسے ہوگا ابھی آگیا ہے گا حجر جو ہے بے حجر قومن حجر یحجورو وابی نصرہ سے آتا ہے حجری مصدر ہے یعنی کہ ترک کر دینا چھوڑ دینا قومن کلما امترتاہم شد امترا یمترو امتارن کے معنی کہ بارش برسانا یہ معنی ہو گیا شہد من شہد واضح ہے جانا و جانا یجنی جانا یجنی من توڑنا یہ فعل ماضی ہے یہ فعل ماضی ہے اسے جانا اس میں تعلیل ہوئی ہے جانا جانا یجنی جانا یو فعلو کی بدن پر کیسے تعلیل ہوئی ہے پھر ایک بار میں کہوں گا کہ تعلیل کی جو بحث ہے تیسری جماعت کے اندر وہاں پر یہ چیز مسکور ہے قادر نمبر سات میں وہاں پر جہاں پر علیب سے بدلا جاتا ہے فی جاں کے وا اور یا کو علیب سے بدلا جاتا ہے جب ان سے پہلے فتح آیا ہوا اور یہ متارک ہو میں پھر اس کی طرح میں جانوں گا یہ اشارہ کروں گا وہاں جو ہے سمجھ سکتے ہو جا کر کے تو جانا جانا جنی من نے کہا ہے درخت سے فل کو توڑنا اس کو کہتے ہیں جانا جانا لے کا حنزل حنزل کہتے ہیں ایک کڑوے فل کو ایک فل ہوتا ہے جو کافی کڑوا ہوتا ہے بلکل شہد کا الٹا شہد کیا ہوتا ہے ایک چیز ہوتی ہے جو کافی میٹھی ہوتی ہے لیکن ہنزل کیا ہوتا ہے ایک فل ہوتا ہے ارادہ کرنا خفضیاں پر مزدر ہے یقفیزو مانے ہوتا ہے جکانا پست کرنا نیچا کرنا تو یہ ہو گیا اور خفض مزدر ہے اور وہ کی زمیر مضافل ہے سامت ہو سامت ہو سامت بنا ہوتا ہے بلند کرنا سامت بانے سامت بانے ہو ہے بلند کرنا ازمہ سوا مت ہو تعلیل ہوئی ہے اس میں بھی سامت یسیمہ مانے ہوتا ہے بلند کرنا اوپر اٹھانا سامت ان کے مانے ارادہ اس سماء کل اعزل اس سماء کل اعزل ایک اسٹار کا نام ہے ایک نجم ہے جو کافی چمکلہ ایک چمکدار ستارہ ہے جو کافی موچائی پر ہوتا ہے اور اس کو ذکر کر کے مثالیں بیان کی جاتے ہیں کسی ملک موچائی وغیرہ کو بیان کرنے کے لئے اس کے اندر حاشیوں میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں میں اس کو دکھانا چاہتا ہوں آشیا نمبر پندرہ اس سماء کل اعزل تو یہاں پر گرے اس سماء کل اعزل و اسسیمہ کل رامح دو ستارہ ہوتے ہیں جو کافی چمکدار اس ستارے ہوتے ہیں اور کافی بلندی پر ہوتے ہیں اور ان کو ذکر کر کے کسی کی اونچائی یا بلندی کو بتانے کے لیے ان کو ذکر کیا جاتا ہے یہ بہت اونچ ہے کہ کوئی آدمی اس سے بھی اونچا ہے تو یہ بتانا ہے کہ ہم مبالکہ کے لیے بہت ہی بلندی پر کوئی آدمی فائز ہے تو یہ معنی ہو گیا آتے ہیں اس کے مفہوم پر شاعر کہنا کیچارہ اس میں ابھی چیزیں اور واضح ہوں گی آئسہ آئسہ شاعر کہنا ہے کہ واسیل یہاں پھر واو کو الگ سے پڑھنا حرفیات فیہ یہ واسیل الحجیرہ اور دو پہر کی پناہ گاہ میں دو پہر کی قیام گاہ میں میں نے بتایا کہ حجیر کا اصل بانا کیا ہے اور مرادیاں پر کیا ہے دو پہر میں جو پناہ لینے کا جو وقت ہوتا ہے دو پہر میں جو آرام کرنے کا جو ٹائم ہوتا ہے جو لوگ بنا کے رکھتے ہیں تو واسیل الحجیرہ اور دو پہر کی آرام گاہ میں تم پہنچو یا اگر ہم گھر کا مانا مراد لے رہے ہیں عام تو بھی مانا ہو جائے گا اور تم دو پہر کی گرمی کی دو پہر میں قیام کرنے کے لئے یا آرام کرنے کے لئے بنائی ہوئی جگہ میں پہنچو یہ تھوڑا لمبا ہو رہا ہے تو اگر تھوڑا اس کو ہلکا سا کرنا جائے اور تم دو پہر کی قیام گاہ میں یا دو پہر کی آرام گاہ میں پہنچو کیسے بھی حجری قوم ان لوگوں کو چھوڑ کر کے جن لوگوں پر تم نے جب جب شہد کی برسات کی تب تب انہوں نے تمہیں ہنزل توڑ کر کے دیا یعنی کہ ہنزل نامی فل یا اندرائن جو کچھ کرتے ہیں تو اندرائن فل کو توڑ کر کے تمہیں کیا ہے اس کے بدلے میں دیا اصلا میں یہ کنایا ہے یہ کنایا کر رہا ہے مرحب یہ کی مرائیس میں کیا ہے شہد سے مراد اشارہ ہے کہ کوئی آدمی کسی پر شہد کی بارش کرے یعنی کہ اس کے ساتھ کافی اچھے سے پیش آئے اس کے ساتھ کافی اچھائیاں کرے اور کوئی آدمی بدلے میں کسی کو ہنزل یا اندرائن فل دے اس سے مرادی ہے کہ وہ آدمی کسی کو کیا ہے تکلیف دے اس کو پریشانی میں مبتلا کرے اور یہ ساری چیزیں ایک پوزیٹیو مانا تو شہد کیا ہے ایک پوزیٹیو مانا آدھا کر رہا ہے اور ہنزل کیا ہے ایک نگیٹیو مانا آدھا کر رہا ہے اور یہی اور ان سے جو ہے کنایا ہے انہی چیزوں کی طرف تو شہد کیا ہے کہ اگر ایسا ہو کہ تم کسی کے ساتھ اچھائی کرو تمہارے ساتھ وہ برائی ہوتا نہ کر رہا ہے جتنا تم اس کے ساتھ اچھائی کر رہا ہے اتنا تمہارے ساتھ وہ برائی کر رہا ہے تو ایسے موقع پر کیا ہے ان کو چھوڑ کر کے اپنے گھر میں آگر کے بڑھ جاؤ ان سے کوئی زیادہ لینا دینا ان سے کوئی تعلق تعلق مت رکھو دنشار کر رہا ہے وصل الحجیرہ اور تم دو پہر کی آرامگاہ میں پہنچ جاؤ ان لوگوں کو چھوڑ کر کے جن لوگوں پر تم نے جب جب شہد کی برسات کی تو ان لوگوں نے تمہیں تمہارے لیے توڑا اندرائن فل کو یا ہنزل نامی فل کو اور مانا کیا ہے اس کو میں نے بتایا اس سے بس چلے گئے کہ انا من اذا مدہ رو ہم بخفتی انا من یہاں فخر کر رہا ہے اپنے بارے میں انا من میں وہ آدمی ہوں کہ جب بھی زمانے نے اس کو جھکانے کی کوشش کی تو اس کی حمت نے اس کی جو ہے حمت اس کے عظم نے اس کو بلند کر دیا کس چیز سے بلند کر دیا کس چیز کے اوپر سماک الاعزل نامی ستارے سے اوپر یعنی کی جب جب میں ایک ایسا آدمی ہوں مجھے وہ زمانہ کبھی بھی پست نہیں کر پایا ہے مجھے کبھی بھی نیچا نہیں دکھا پایا ہے اور جب جب زمانے نے مجھے جھکانے کی کوشش کی تو میرے عظم مصمم نے مجھ کو سماک اعزل نامی ستارے سے بھی اوپر کیا ہے بلند کر دیا یعنی اس کے کہنے والا ہے کہ اس سماک اعزل میں نے بتایا تھا کہ بہت ہی ہنچائی پر ایک ستارہ ہوتا ہے چمکدار ستارہ ہوتا ہے دو اسٹار ہوتے ہیں ایک اور جو میں بتایا تھا تو یہ سے کہنایا کیا ہے کہ جب جب زمانے نے مجھے کیا ہے پست کرنے کی ہوشش تو مجھے کیا ہے میرے احمت نے کیا ہے اس کو اور اوپر بڑھ دیا جتنا مجھے کسی نے پریشان کرنے کی خوشش کی جتنا کسی جھگانے کی خوشش کی اتنا ہی میں کیا ہے اور اوپر بڑھتا گیا تو یہ ہر آدمی کو ایسا کرنا چاہیے ایسا علوہ احمتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تو یہاں پر دیکھتے ہیں اس میں شاعر کے سل یہاں پر یہ فیلہ امر ہے اس کے درانتہ زمین مستطیر یہ مفول بھی ہے سل کا اور اس کے بعد بھی حجر قوم باحتجر ہے حجر ہوئی کا ہے یہ مصدر ہے لیکن ساتھ میں مضاف بھی ہے اور قوم مضافلہ ہے اور ساتھ ساتھ میں قوم موصوف ہے اور اس کے بعد یہ اسلوب شرط ہے یہ کل لما عدات شرط ہے ام تر تہم شہدن یہ جملہ شرط ہے جنولہ کا حنزلن یہ جملہ جزا ہے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں کروں گا اس نے بتاؤں گا تائم کافی ہو جائے گا جنولہ کا حنزلن یہ جملہ جزا ہے اور پھر یہ اسلوب شرط یہ سب کی جر کے محل میں ہو کر یہ قوم کی صفت ہو جائے گا کیونکہ قوم مجرور ہے قوم موصوف اور اس کے بعد یہ پورا کا اسلوب شرط ہے یہ اس کی صفت ہو جائے گی جو کی جرم کے محل میں ہے اور موصوف صفت یہ پورا کیا ہو جائے گا مضافلے ہو جائے گا حجر کا حجر مجاف اپنے اس مضافلے سے مل کر یہ مجرور ہو جائے گا بار فجر کا جار مجرور سے مضالف ہو جائیں گے کس کے سل کے اس طرح سے یہ جملہ کیا بنے گا جملہ فیلیہ بنے گا اس کے بعد کریں کہ انا من اذا مدہرو یہاں پر اس کو میں بتانا چاہ رہا ہوں انا یہاں مقتدہ ہے من اس میں موصول ہے اس کے بعد اس میں موصول کے بعد اس کا سلہ ہوتا ہے سلہ یہاں پر پورا یہاں بھی کیا ہے اسلوب شرط ہے اور اس کا کوئی عراب نہیں ہوگا محلن کیونکہ اس سلہ کا کوئی عراب نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر انا مقتدہ من اس میں موصول اذا اس میں شرط یا ادات شرط ہے ماں یہاں پر ہے زائدہ ہے ادہرو کیا ہے یہاں پر ایک فیل محضوف ہے جس کا یہ فائل ہے جس کی تفسیر ہمما بعد میں آنے والا فیل کر رہا ہے اس طرح کی ترقیب کی جاتی ہے بسریوں کے یہاں جب اس طرح سے ایزہ کے بعد اگر کوئی اس میں مرفو ملتا ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ایزہ ہمیشہ جونفیلیا کی طرف مضاف ہوگا اگر فیل نہیں بھی دکھر آیا جملے کے اندر تو وہاں ہم فیل کو مقدر مانیں گے کوفیوں کے یہاں اس کے یہاں الگ الٹا ہے ان کی یہاں کئی توجیحات ہیں لیکن میں پھر اس میں نہیں جانا چاہ رہا ٹائم لمبا ہو رہا ہے ایک قبل گرنے کے ادہرو یہاں پر جو ہے ادہرو یہاں پر ایک فیل محضوف ہے جو کہ ادہرو اسی فیل محضوف کا فائل ہے اور دوسرا والا فیل جو ہے یہ کیا ہے یہ تفسیر کر رہا ہے اسی پہلے والے فیل کا تو ادہرو فائل ہے فیل محضوف کا اور وہ جو فیل محضوف ہے تو معنی جائے گا کہ ہمت دہرو انا من ادا ما ہمت دہرو ہمم بخفضی اس طرح سے دو ہمم ہو جائے گا دوسرا والا ہمم پہلے والا ہمم کی تفسیر کر رہا ہے پہلے والا ہمم کیا ہے ہمت دہرو یہ پہلے والا جو ہمم ہے وہ مفسر ہو جائے گا اور دوسرا والا ہمم کیا ہے مفسر ہو جائے گا تو اس طرح سے ہو جائے گا تو اس طرح سے معنی ہو جائے گا ہمم بخفضی تو یہاں انا من ادا ما دہرو انا من ادا ہمت دہرو تو اس طرح سے یہ ہو جائے گا تو یہاں پر کہنے کا معنی کیا ہے کہ یہاں پر دو جملے ہیں در حقیقت ایک جملہ یہاں ہے فعل محذوب کا فائل ہے اور یہ دوسرا جملہ ہے تو اس طرح سے ہو جائے گا پہلے سے صرف کیا ہے فائل مذکور ہے باقی چیزیں محذوب ہیں اور دوسرے میں کیا ہے ساری چیزیں مذکور ہیں تو یہاں پر کہنے کے دو جملے ہیں ایک جملہ کیا ہے مفسر ہے دوسرا جملہ کیا ہے مفسر اور مفسر دونوں مل کر کے کیا ہے یہ جملے یہ ہو جائیں گے فعلِ شرط یعنی کہ پہلے والا جملہ فعلِ شرط ہے اور دوسرا والا اس کی تفصیل کر رہا ہے تو اس لئے کیا ہے تابع ہے سامت ہو ہمت ہو اس سامت ہو سامت ہو سامت فعل ہے اور اس کے اندر ہوا کیسے زمین لگے یہ مفول بھی ہے اور ہمت ہو ہے یہ کیا ہے فائل ہے مضافع مضافع میل کر سامت فیل کا اس으니까 الاحضل یہ مصوف ہے اس کی صفت ہے کیا ہے دوسرہ مفول جائے کر دوسرا مفول بنا دیں گے بہت ساری سfriends میں جائز ہوسکتے ہیں لیکن اسھی پر تطفیا کتا ہے situ square واقع دیں گے سامت فیل کا سامت فیل اور یہ جو فائلا ہے اس کا اور اپنے دونوںفیل سمن کر کہ یہ جواب شرط ہو جائے گا ازا کا اور عزاد جو ہے یہ پورا شرط اور جواب شرط کے پورا جو اسلوب ہے یہ کیا ہو جائے گا سلح ہو جائے گا مرسل موصول کا مرسل موصول اپنے سلح سے مل کر کے یہ پورا کیا ہو جائے گی خبر ہو جائے گی انہ مبتدہ کی اس طرح سے جو ہے کافی موٹی طور پر ڈیٹر میں جاؤں گا تو اور بہت ساری بات ہے اس کے اندر ہیں اور الازلہ جو ہاں پر لکھا ہوا ہے افعلو کے وزن پر ہے لیکن اسے غیر منصری پر جب ہم علی فلام داخل کر دیتے ہیں یا اس کی اضافت کر دیتے ہیں تو وقناف اس صورت میں کیا ہے وہ غیر منصریف کے باپ سے نکل جاتا ہے اور اگر ہم اس کو کہیں گے منال اعزلی تو یہاں پر لام پر کسرا بھی آ جائے گا حرانکہ غیر منصریف پر کسرا نہیں آتا تو غیر منصریف پر غیر منصریف کو اگر منصریف بنانا ہے تو اس پر علی فلام داخل کا دو یا اس کو مضاپ بنا دو فوراں وہ غیر منصریف سے ہٹ جائے گا نکل جائے گا کیونکہ غیر منصریف یہ جو ہوتا ہے فیل سے مشابات کی وجہ سے اور یہ جو ہے علی فلام اور اضافت یہ اسم کے خاص یہ خواس میں سینے کی اسم ہوتے ہیں تو جب ہم نے اس کو کیا ہے فیل سے دور کر دیا اور اسم سے قریب کر دیا تو اب یہ کیا ہے فیل کی جو فیل کے فیل کے قربت کی وجہ سے یہ اس کو جو بہت ساری خصوصیات ملی تھی وہ خصوصیات بھی سب کیا ہے ختم ہو جائیں گے اور یہاں پر جو لام ہے لام کے پاس جو علف دیکھ رہا ہے تو یہ علف در حقیقت یہ شیر کا وزن بیٹھانے کے لئے اور کچھ نہیں ہے اور اس طرح سے ہونا چاہیے دونے علف لیکن شیر کے لئے ہے تو یہ چیزیں ہیں غابی جو میں نے بتانے کوشش کی بہت ساری چیزیں بتانے کی لیکن میں کیا ہے جو اہم سمجھا میں نے اس کو بتایا ہے امید کی بعد ان سمجھ میں آئی ہوں گی اور اگر کوئی چیز ہوگی تو اگلے دوس میں ڈسس کریں گے